حدیث نمبر 37 نیک بیوی دنیا والی نیک بیوی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے دنیاوی چیزوں میں یا جو بھی دنیا میں انسان کو مل سکتا ہے اس میں نیک بیوی سب سے بڑی نعمت ہے آپ غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے پہلے نیک بیوی دی اور نبوت کے بعد بھی ساری بیوی آپ کی نیک تھی لیکن جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی آپ پر نازل کی جب آپ گھبرائے ہوئے تھے اور اس وقت میں یہ پہلا تجربہ آپ کا تھا اس وقت میں سب سے پہلے آپ گئے اپنے گھر اور اس وقت میں بھی آپ ڈرے ڈرے سہمے سہمے تھے اس وقت میں آپ کا حوصلہ بڑھانے والی آپ کو اللہ سے امید دلانے والی نبی کو اور پہلے ایمان لانے والی اور نبی کی حمد بڑھا کر نبی کو اور زیادہ مضبوط بنانے والی کون شخصیت تھی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے ساتھ دینے والی آخری عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا تھی اور پھر بعد میں دوسری ازواج بھی آپ کی زندگی میں آئیں اور ان کے بھی اپنے اپنے کمالات ہیں جن میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بھی سرے فہرست ہیں تو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افاد کے بعد بھی تقریباً پچاس سال تک امت میں رہ کر امت کی تربیت کی تو نیک بیوی بہت بڑی نعمت ہے انسان پر اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں انسان میں زوال اور غروج اس کی زندگی میں آتا رہتا ہے کبھی مادی اعتبار سے کبھی دینی اعتبار سے ایک دیندار بیوی اپنے شوہر کے لیے اس کا ساتھ دینے والی ہوتی ہے اس کی تکلیفوں میں اس کی غربت میں اس کی بیماری میں زندگی کے سماج کے مسائل میں جب وہ پریشان ہوتا ہے اس کا ساتھ دینے والی اس کی امت بڑھانے والی اس کی خدمت کرنے والی اس کی اولاد کی پرورش کرنے والی ان کو سنبھالنے والی اس کے کھانے پینے کپڑے اور سارے معاملات کا خیال رکھنے والی ایک نیک بیوی اپنی چاہت سے شوہر کی خدمت کو اختیار کرنے اور اس سے بڑی کیا نعمت انسان کو ہوگی کہ ایسا ماتحت انسان کو مل جائے جو وفادار ہو خیر خواہ ہو خدمت کرنے والا ہو اور نصیحت بھی کرنے والا ہو اور خیر میں ساتھ دینے والا ہو اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے انسان کو تو نیک بیوی بہت بڑی نعمت ہے اسلام میں بھی نعمتوں میں سے ایک نعمت گنایا گیا ہے نیک عورت کو عورت اسلام میں بری نہیں ہے اسلام میں اچھا آدمی اچھا ہے برا آدمی برا اچھی عورت اچھی بری عورت بری تو اچھا برا مرد بھی ہوتا ہے اور عورتیں بھی ہوتی ہیں لیکن مرد کے لیے بتا گیا کہ تیرے لیے دنیا میں یہ سارے خزانے کچھ کام کے نہیں ہیں نیک بیوی سب سے اچھی چیز تیرے لیے ہے سارے خزانوں سے بہتر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا مطاع دنیا پونجی ہے دنیا خزانے کی طرح ہے اور وَخَيْرُ مَطَاعِ دنیا المرأة الصالحہ اور دنیا کے سارے خزانوں میں دنیا کے مال دولت مطاع اور یہ وہ سب ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین مطاع اگر کوئی ہے تو کیا ہے ایک نیک بیوی ہے المرأة الصالحہ نیک بیوی اللہ کا بھی حق ادا کرنے والی اور شوہر کا بھی حق ادا کرنے والی ہے اللہ کی عبادات کا احتمام کرنے والی نماز روزہ ذکر تلاوت تقوی شعار زندگی گزارنے والی پردے کا احتمام کرنے والی خوش اخلاق خوش اخلاق کہ شوہر اس کو دیکھے تو اس کو اللہ تعالی کا شکر دل میں پیدا ہو مو پھلایا نہیں رہے بلکہ واقعی کیسی ہو خوش مزاج ہو کہ شوہر اگر تھکا آ رہا آتا ہے تو اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے اس کا دل جیتنے والی ہو بچوں کی صحیح پرورش کرنے والی ہو چور کی بات ماننے والی ہو اس کا ساتھ دینے والی ہو نیک بیوی بہت بڑی نعمت ہے نیک بیوی بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کرنا چاہیے اکثر وقت بیویوں کو آدمی اپنا حق سمجھنے لگتا ہے اور اس کی قدر نہیں کبھی اس کو بتاتا ہے کھانا اچھا بنا ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے کتنی تقریب سے بنایا ہوگا طبیت خراب ہے طبی بھی روٹی بنائی تم نے اللہ تعالی بہتر جزا دے کبھی بولتا ہے نہیں کیوں غلام ہے اس کا تو کامی ہے بھئی لیکن خود چاہتا ہے کہ میں جو اتنی محنت کرتا ہوں میری قدر بیوی کرے بچوں کا پیشاپ با خانہ صاف کرنے سے لے کر گھر کی صفائی سے لے کر کھانا بنانا کپڑے دھونا اور بیماری اور ہر حال میں کبھی رکتی نہیں ہے برابر کرتی رہتی ہے اور اس کے علاوہ اور خدمات ہیں تو بہت زیادہ لیکن کبھی اس کی قدر کرتا ہے بولتا ہے شرماتا ہے بیوی کو شکریہ بولنے کیوں شرماتا میں چھوٹا ہو جاؤں گا کہ مسلک تو نہیں ہو جائے گی میری اوپر سواب تو نہیں ہو جائے گی ڈر رہتا ہے نا زیادہ ہی اس کو بول دوں گا اور یہ اپنے آپ کو معلوم نہیں کیا سمجھے لگے گی یہ ساری تحفظات ہیں یہ غلط بات ہے بیوی کی قدر کرنا چاہیے اس کی دلجوئی کی بات آدمی کریں کبھی بیٹھ کے اس سے بات کریں واتس ایپ پہ سارے دوستوں اور سہلیوں سے چھوڑ دے بھئی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے بات کر زندگی بھر رہنا ہے تو بڑا ہو جائے گا بستر پہ پڑے گا یہی تیرا پاکانہ صاف کرے گی بیویاں وفادار ہوتی ہیں شوہر واقعی ویسا سلوک نہیں کر پاتے بیویوں سے کبھی بیویاں بھی شرارت کرتی ہیں غلطی کرتی ہیں عورت ہے وہ اس میں کمیاں ہیں آپ کے بچے شرارت نہیں کرتے ہیں ہر انسان کے اندر کچھ میں کچھ کمی ہوتی ہے وہ نازک ہے اس کے مزاد میں کچھ چیزیں ہیں اس کو آپ بدل نہیں سکتے ہیں حدیث میں بھی کیا ہے عورت پسلی کی طرح ہے تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے توڑ دو گے وہ جیسی ہے پسلی کی طرح رہنے دوست کو اسی سے فائدہ تم کو ہے اسی سے استمتاع تم کرو جیسی ہے رہنے دوست کو جتنا آپ بدل سکتے ہو دینی اعتبار سے ٹھیک ایک دم ہٹ پٹی یہ سا کرنے جاؤ گے توڑ دو گے پسلی اپنی سیدھی کریں گے کیا ہوگا ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی صحیح نہیں جیسی ہے پسلی اسی میں فائدہ اللہ نے ویسا بنایا نا بتانے کا مقصد کیا ہے جیسا پسلی کو اللہ نے بنایا ہے ویسا ہی رہنے دو اسی میں خیر ہے عورت کی مزاج میں کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ حساس ہے بہت سنسٹیو ہے عورت دوسری بیوی کا مزاق بھی برداشت نہیں کرتی نہیں کرتی برداشت فلا چیز برداشت نہیں کرتی فلا چیز اس کو صحیح نہیں لگتی کبھی کبھی شوہر کو ستاتی بھی ہے بھئی تو ستاتا نہیں اس کو وہ بھی ستائے گی کبھی تجھ کو تو زندگی میں چیزیں آتی لیکن تیرے ساتھ تیری وفاداری نبھانا تیری خدمت کرنا اور اللہ کا حق بھی اگر ادا کرتی ہے تو پھر اس سے بہتر کیا ہے بڑا تجھ کو لا کے دیئے تو انہیں کچھ دیا تو نہیں تھا ان کو اور پھر اس کے بعد تیرے پاس وہ رہے اور تیری بات مان کے چلے اور تیری خدمت کرے اور تیری چار دیواری میں رہے تو جس حال میں رکھے رہے ایسی عورت کتنی بڑی نعمت ہے اس کا شکر نہیں کرنا چاہیے اور جیسے حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کرتا تو کبھی دو الفاظ ایسے بول بھی دیں بہت زیادہ فلیٹری بھی اس میں نہیں ہو بہت زیادہ خوش آمدی بات بھی نہ ہو کہ وہ مٹی ڈالے پو پہ لیکن ایسی بات تو کچھ کہے کہ اس کی دل جوئی ہو جائے ایسی بات تو کچھ بولے کہ اس کی دل جوئی ہو جائے اور بیوی کو بھی ایسا رہنا چاہیے کہ شوہر کا دل جیت کے رہے ایسا اس کے ساتھ سلوک نہ کرے کہ باہر وہ دوسروں سے آنکھیں لڑانے لگے ہیں اس کے دل میں دوسروں کی چاہت پیدا ہونے لگے آفس میں بہت زیادہ بیوی ابھی گھر میں صاف ستری ایک دم کام کاج کر کے ایسی رہتی ہیں کہ شوہر کو باہر کی پریہیں ہی اچھی لگتی ہیں ہے نا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ بیوی شوہر کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر لیں اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر لیں تاکہ شوہر گھر پر آئے تو اس کو اس سے نفرت نہ ہو اور اس کو اس کے مقابلے میں دوسرے پسند نہ آئیں عورت کی عقل مندیس میں ہے یاد رکھیں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں نیک بیوی بہت بڑی نعمت ہے بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے